ہیلو ایٹس زیفہ رانہ اینڈ ویلکم ٹو آن این اپکٹریک چینل آج میں آپ کو سکھاؤں گا کہ آپ کیسے ورڈ سیپ پر آپ نے کوئی بھی کسٹم ٹون کو فکس کر سکتے ہیں تو چلیئے شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے ورڈ سیپ کون کرنے دین آپ نے ادھر ٹاپ رائٹ کورنر پر تین ڈاٹس پر جانے دین سیٹنگز اور اس کے بعد آپ نے نوٹیفیکنز بجانے دین آپ نے سکرول ڈاون کرنے اور ادھر ٹون پر جانے یاد رہے آپ نے اس کو نن پر ہی رکھنے اس کے بعد اوکے پر کلک کرنے دین آپ نے ریسینٹلی آپ نے جو اوپن کیا تھا ورڈ سیپ اس کو آمنے کلوز کر دینے اس کے بعد آپ نے اپنے فائلز میں جانے مطلب کہ جہاں بھی آپ کا انٹرنل سٹوریج والی فائل موجود ہو آپ نے اس پر جانے جیسے میرے فائلز میں موجود تھی انٹرنل سٹوریج تو میں یہاں انٹرنل سٹوریج پر جاتا ہوں دین اب نے یہاں کیا کرنے یہاں ٹاپ ریٹ کورنر پر آپ نے جا کر ایک نیا فولڈر create کرنے اور یہاں تھا ہے اس فولڈر کا نام آپ نے میڈیا رکھنے سیم ایسے ہی لکھنے جیسے میں یہاں لکھ رہا ہوں میڈیا دین یہ فولڈر create ہو گیا دین آپ نے یہاں دھوڑنے میڈیا جو ابھی بھی آمنے فولڈر create کی وہ فولڈر دھوڑنے دین آمنے پھر دور top right corner پر جانے اور اسی فولڈر کے اندر ایک اور فولڈر create کرنا کس نام سے رنگ ٹونز کے نام سے جیسے رنگ ٹونز سیم ایسے ہی ہم نے فولڈر create کرنا ہے then create فولڈر پر کلک کریں گے then آپ نے کیا کرنا ہے back جائیے گا then آپ نے وہ فائل دھونی ہے جس میں آپ کے سارے سانگز پڑھے یا آپ کی رنگ ٹونز پڑھی ہے جہاں آپ نے اس کو download کیا تھا جیسے میں نے اس کو داؤن لوڈز میں رکھا ہوا تھا میں نے سانگ اپی کسٹم سانگ لگانا تھا آپ نے ورس اپ کی رنگ ٹونز پر تو میں نے وہ داؤن لوڈز پر رکھا ہوا ہے تو یہ رہا صحیح نہیں کے نام سے میں نے رنگ ٹون آپ نے ورس اپ کی رنگ ٹونز پر سیٹ کرنی تھی تو میں اس کو کیا کرتا ہوں three dots پر کلک کر کے اس کو کاپی کرتے ہیں کاپی کر لیا then آپ نے انٹرنل سٹورج میں ہی اس کو پیس کرنے اسی جگہ پر جس جگہ پر اور ہم نے رنگ ٹونز کے نام سے ایک فولڈر منیا تھا ہے میڈیا فولڈر کے اندر تو یہاں پہلے ہم میڈیا فولڈر دونتے ہیں یہ رہا اس کے بعد رنگ ٹونز میں جاتے ہیں اس کے بعد یہاں آپ نے اس کو پیس کرتے ہیں یہ لیجی وہاں کاپی ہو گیا then اب کیا کرنا ہے آپ نے اب اس کو بھی ہم ختم کر دیتے ہیں اس کے بعد پھر دوبارہ ہم ورس اپ پر جاتے ہیں ورس اپ میں جا کر ہم نے پھر دوبارہ ٹاپ رائٹ کورنر پر سیٹنگز میں جانے then آپ نے ادھر نوٹیفکشنز پر جانے اس کے بعد یہاں رنگ ٹونز جو لکھا ہوگا ہم نے اس کو پر کلک کرنا ہے then پہلے یہاں موجود نہیں تھی وہ ٹون کیونکہ کسٹم ٹونز کے ادھر آپشن ہی نہیں ہوتا ورس اپ میں تو ہم نے جو ٹریک ابھی یوز کیے تو آپ دیکھتے ہیں کہ اب وہ صحیح یونیک کے نام سے رنگ ٹونز ادھر آئی ہے یا نہیں تو یہ لیجئے یہ یہ رہی صحیح یونیک کے نام سے تو آپ ایسے ہی آپ نے موبائل پر کوئی بھی رنگ ٹونز سیٹ کر سکتے ہیں جیسے میں نے ابھی یہاں صحیح یونیک کے نام سے ایک سیٹ کیے تو یہ لیجئے آپ کو شاید آواز آ رہی ہوئی ہے نہیں مگر اب سیٹ ہو گئی اب ایسے ہی اپنے کوئی بھی رنگ ٹونز سیٹ کر سکتے ہیں then آپ نے یہاں اوکے پر کلک کرنا ہے then یہ لیجئے آپ کے رنگ ٹونز جو آپ نے رنگ ٹونز سیٹ کرنی تھی صحیح یونیک کے نام سے میں نے سیٹ کیے تو آپ جس مرضی رنگ ٹونز کو آپ یہاں سیٹ کر سکتے ہیں اسی ٹرکس ہے جیسے میں نے ابھی آپ کو سکھایا تو اگر آپ کو اور زیادہ ٹرکس چاہیے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور میرے ویڈیو کو لائک کیجئے اور اگر کوئی آپ کو پرابلم آتی ہے یہ اس پورے پروسس میں تو پلیز ریوائن کر کے میری پوری ویڈیو کو پھر دوبرا دیکھئیے اور اگر پھر بھی پرابلم آ رہی ہے تو میرے یوٹیوب کے ویڈیو کے نیچے آپ پلیز کومنٹ کر کے میں سے پور سکتے ہیں اور یاد رہے جو اس نام سے میں نے اپنے فولڈر سیف کیا تھا جیسے میڈیا اس کا ایم بڑا تھا کیپیٹل تھا اس کے بعد جو اس کے اندر میں نے اپنے فولڈر کریئٹ کیا ریکارڈنگ رنگ ٹونز کے نام سے اس کا بھی آر کیپیٹل تھا اور ریکارڈنگس ہے آپ نے سیم ویسے ہی اپنے فولڈر کریئٹ کرنا ہے جیسے میں نے فولڈر کریئٹ کیا تھا اسی اسی نیم سے اور اگر آپ کو اس کے بعد بھی کوئی پرابلم سے فیس کرتی ہے تو پلیز آپ میں سے پوچھ سکتے ہیں اور ایک چیز کو ہمیشہ یاد رکھئے گا جس جس نام سے میں نے جیسے یہ انٹرلن سٹوریج میں میں نے جس نام سے میں نے سٹور کیا تھا وہ فولڈر اس نام سے ہی آپ نے سیف کرنا ہے جیسے میں نے یہاں میڈیا کے نام سے یہ لیجی میڈیا کے نام سے جیتر سیف کیا تھا ایم کیپیٹل سیم ہم نے اسی طریقے سے سیف کرنا ہے اور اس کے بعد جو رنگ ٹون ہے ہم نے رنگ ٹون لکھیں گے تب آپ کا کبھی بھی یہ کام نہیں کرے گی رنگ ٹون کے نام سے جو فولڈر کریئٹ کرنا ہے وہ بھی ہم نے رنگ ٹون کے نام سے سیم سپیلنگ سے کریئٹ کرنا ہے اور باقی جتنے بھی میں نے فولڈرز کریئٹ کی ہے وہ بھی سیم سپیلنگ آپ نے نوٹ کر کر ویسے ہی سپیلنگ سے ہم نے اپنے اپنے فولڈرز کریئٹ کرنے تو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی تو میری ویڈیو کو لائک کیجئے اور میری چینل کو سبسکرائب کیجئے تینکیو